بہت ضروری ہے پہلا ایٹیٹیوٹ تو اس میں یہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ سب کنٹری کے قانون ہیں اور کئی بار ہم جانتے ہیں کہ لوگ اگر کہیں فز جائیں اور کسی ٹرافک حوالدار نے پکڑ لیا ہے تو لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں حالانکہ I have seen a fatwa جو مجموع الفقہ الاسلامیہ جو انٹرنیشنل اسلامی فقہ کاؤنسل ہے اس کا fatwa ہے جس کے اندر 42 کنٹریز کے علماء اور ریپریزنٹیٹیوز ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں اگر کسی نے کچھ گلت کیا ہے تو ہیز ہمسلو رسپونسبل اسے اپنی اپنے فائن پے گر دینا چاہیی تاکہ ہی فیلز اپنچ اور تاکہ اگلی بار وہ اس چیز کو بیٹر اسے بچنی کی کوشش کرے کسی بھی رلی جن اور خاص طور پر اسلام سے جڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں روڈ کے حوالے سے اور آپ کو کوئی پولیسمنٹ روکتا ہے اور آپ اسے رشوت آفر کرتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو بگاڑ رہے ہیں خراب کر رہے ہیں کرپ کر رہے ہیں اپنے سسٹم بلکل صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے اوپر لانت کی اور دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پلانت اور دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں اور ہم اتنی چھوٹی سی بات کہ پرونز ان گاؤنس نہیں سوچتے ہم نہیں سوچتے کہ ہم سڑک پہ گزرتے وقت اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹرافک کا ذمہ دار پولیسمنٹ ہمیں روکتا ہے اور ہمیں اس غلطی کے لیے تنبیح کرتا ہے یا ہمیں اس غلطی کے لیے جرمانہ دینے کے لیے کہتا ہے تو ہم اسے کرپ کرنے پر لگ جاتے ہیں اور بعد میں اسی پولیس والے کو یا اسی پولیس دیپارٹمنٹ کو ہم کرپشن کا اڈا بتانے لگتے ہیں جبکہ یہ انیشیئٹ ہم نے کیا یہ شروعات ہم نے کیا اور اس کے خلاف مذہب ہے اس کے خلاف دین ہے اس کے خلاف ہمارا سوشل سسٹم ہے اس کے خلاف ہمارا سماج ہے